موسیقی گائک وارڈ کے توفان کے بعد گجرات کے بلے بازوں نے مقابلے میں رومانچ پیدا کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھمن گل ہاردک پانڈیا اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ایک ہترناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کے پلے آف کا کوالیفائر نمبر ون چیننے سوپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ چیننے کے گھریلو میدان چیدنبرم اسٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چیننے ہی صرف 172 رن بنا پایا اس مقابلے میں گجرات کی ٹیم نے ایک بدلاف کیا دوسری طرف چیننے کی ٹیم نے کوئی بھی بدلاف نہیں کیا اس دوران چیننے کی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات ریتراج گائک وارڈ اور کونوے نے کری دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات محمد شمی نے کی اس دوران پہلے اوور میں ماتر چارن دیکھنے کو ملے اور گجرات کی ٹیم کو بہتر شروعات ملی اسی بیچ دوسری طرف سے گین بازی کرنے آئے درشن نالکنڈے نے بلے باز ریتراج گائک وارڈ کو کافی زیادہ پریشان کیا اور دوران کے سکور پر ریتراج گائک وارڈ کو شبھمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لیکن اسی بیچ مقابلے میں کلائمیکس دیکھنے کو ملا جہاں بلے باز ریتراج گائک وارڈ کو جیوندان مل گیا کیونکہ یہ گیند نو بول نکلی ایسے میں مومنٹم اب چیننے کی ٹیم کے پکش میں آگیا جس کے بعد چیننے کی ٹیم کی طرف سے ریتراج گائک وارڈ اور کونوے دونوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سکور کارڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک اڑنچاس رنگ بنا کا وکٹ کھو کر بنائے حالانکہ دونوں کے بیچ ارد شتکیہ ساجہ داری ہو گئے اس دوران نو آور میں ریتراج گائک وارڈ نے چھتیس گیندوں پر اپنا اس آئی پیل کا چوتھا ارد شتک پورا کیا حالانکہ دونوں کے بیچ بہترین انداز میں ستاسی رنگ کی ساجہ داری دیکھنے کو ملی جس کے بعد گینداز محیط شرمہ نے اوپننگ ساجہ داری کو گیارہ آور میں توڑ دیا اس دوران محیط شرمہ نے ریتراج گائک وارڈ کو بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس بیچ ریتراج گائک وارڈ نے چوالیس گیندوں پر سات چوک کے اور ایک چکے کی مدد سے سات رنگ کی پاری کھیلی جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شیوم دوبے آئے حالانکہ شیوم دوبے اس مقابلے میں اپنا خاص کمال نہیں کر پائے اور بارہ آور میں نور احمد کے سامنے بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں تین گیندوں پر ایک رنگ بنا کر گوگلی پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آجنگ کے رہانے آئے تو وہی نبے رنگ پر دو وکیٹ گر جانے کے بعد آجنگ کے رہانے نے کونوے کے ساتھ مل کر ٹیم کو سنبھالا حالانکہ دونوں کے بیچ 31 رنگ کی ساجداری دیکھنے کو ملی لیکن اسی بیچ پندرہ آور میں درشن نالکنڈے نے چیننے کو تیسرا جھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے بلے بازہ جنگ کے رہانے کو دس گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے سترہ رنگ بنانے کے بعد گل کے ہاتھوں کٹ مارنے کے چکر میں بیک ورڈ پوائنٹس پر کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے امباتی رائیڈ ہو آئے تو وہیں سولہ اوور میں محمد شمین انوبہوی بلے باز اور ایک طرف سے ٹیم کو سمحال رہے کانوے کو بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں باؤنڈری پر راشد خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس دوران بلے باز کانوے 34 گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے چالیس رنگ بنا پائے جس کے بعد بلے بازی کرنے رویندر جڑے جا میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے زبردست بلے بازی کر رہے امباتی رائیڈو 18 اوور میں راشد خان کی گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں داسون شنکا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس دوران امباتی رائیڈو نو گیندوں پر ایک چکے اور ایک چوکے کی مدد سے 17 رنگ بنا کے آؤٹ ہو گئے جس کے بعد کپتان مہندر سنگھ دھونی میدان پر آئے لیکن اس بار وہ کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 19 اوور میں موہیت شرما کی گیند پر دو گیندوں پر ایک رنگ بنانے کے بعد بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں کپتان ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے موہین علی آئے جنہوں نے انتے تک چار گیندوں پر ایک چکے کی مدد سے رن بنائے نو اور پاری کھیلی دوسری طرف سے رویندر جڑے جا پاری کی انتیم گیند پر محمد شمی کے دوارہ سولہ گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے 22 رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے جس کے چلتے 20 اوور کے اندر چیننے کی ٹیم نے 172 رن ساتھ وگٹ کے نقصان پر بنا دیے اس دوران گجرات کے لیے محمد شمی اور موہیت شرمہ نے سروادیک دو دو وگٹ لیے تو وہیں راشد خان نور احمد اور درشن نالکنڈے کو ایک ایک وگٹ ملا تو وہیں 173 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے گجرات کی ٹیم کی طرف سے شبمن گل اور ردیمان ساہا پاری کی شروعات کرنے آئے اس بیچ چیننے کیلئے شبمن دوبے کی جگہ پر میتھیشہ پتھرانا ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں آئے تو وہیں گینبازی کی شروعات دیپک چہر نے کری جنہوں نے پہلے اوور میں ماتر تین رن دیئے تو وہیں دونوں نے مل کر ٹیم کو سمحلہ لیکن اسی بیچ 22 رن کی اوبننگ ساجداری کی دیپک چہر نے توڑ دیا اس دوران بلے باز ردیمان ساہا گیارہ گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے بارہ رن بنانے کے بعد میتھیشہ پتھرانا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے خود کپتان ہاردک پانڈیا ہے لیکن وہ پاور پلے کے انتیم اوور میں مہش کی گیند پر جڑے جا کے ہاتھوں ساتھ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے آٹھ رن بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے داسون شنکا کو اوپر بھیجا گیا حالانکہ پاور پلے کی سماپتی تک 41 رن دو وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو وہیں آٹھ ہور کی سماپتی تک 52 رن دو وگٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیا اور جس انداز سے ایک بہترین گیند بازی اور بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ کافی زیادہ رومانشک ہوگا اور انت میں چین نے ہی جیت حاصل کر سکتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد